کے سالوں میں بغیر کسی نام لیے یا ہمارے بیوروکرائٹس ان کو اگر حل نہیں کر پاتے تھے بغیر کسی تاخیر کے تو اس کی کئی وجوہات تھیں نیب نیب کی حوالے سے جو کچھ جوڑا ہوا ہے ہم سب کو علم ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور اس کے علاوہ سرخ فیتہ جو کہ بدقسمتی سے ہمارے پاؤں کی زنجیر بن چکا اور اس کے علاوہ اور کپیسٹیز کا نہ ہونا یہ ہمارے لیے ایک مسلمیتوں کی بہت بڑے چیلنجز تھے محترمہ مریب نواز شریف آپ تشریف لائی ہیں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں میٹنگ ابھی ہم نے شروع کی ہے تو ان وجوہات کی بنا پر یہ ایس ای ایف سی مارز وجود میں آیا اور آپ یقین مانی ہیں میں یہ بات بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپہ سلار جنرل آسم منیر نے اس معاملے میں قلیدی کردار ادا کیا وہ کام جو پہلے شاید کسی نے نہ کیا ہو انہوں نے آگے بڑھ کر بھرپور تعاون کا یقین در آیا اور اس طرح اس حوالے سے یہ مرلہ تیہ ہوا آج الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ ایس ای ایف سی کی نو آٹھ مہینوں میں اپکس میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد بے شمار ایکجیکٹیف کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں اور ورکنگ لیول پر شاید دو سو سے زیادہ میٹنگز ہوئیں اور اس کے نتیجے میں کئی ٹھوس فیصلے ہوئے اور ان ٹھوس فیصلے کو پر عمل درامت بھی ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانگا مختصر ایک لسٹ میں میں پڑھوں گا جس سے کہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان آٹھ نو ماہ میں اس میکنزم نے وہ جو ماضی میں جو ڈیلیز ہوتی تھی ان آرڈنیٹ ڈیلیز اور جو تاخیری حربے استعمال کی جاتے تھے یا جان چھوڑانے کے لیے فائل کو ادھو دھر کیا جاتا تھا اور سارا کام دھندہ بند ہو گیا اور تیزی کے ساتھ ارک ریزی کے ساتھ فیصلے ہونے شروع ہوئے اس کے بعد جو ہم نے سولہ ماہ میں تیرا رکنی جو کوالیشن حکومت تھی اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے بہت قریب جا پہنچا تھا جس کو کہتے ہیں کہ ایٹھ برنک آف بینکرپسی اس کو ہم نے سب جماعتوں نے مل کر سب ظلمان نے فیصلہ کیا کہ سیاست جاتی تو جائے ریاست کو بجانا بہت دوری ہے الحمدللہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سٹینڈ بائی ایگرمنٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں پرائیم نیٹر صاحب آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کی فنینس کی ٹیم کو ڈاکٹر صاحب کو اور سب کو فردن فردن اور اجتماع جنہوں نے اس معاہدے کو پر بڑی سختی کے ساتھ آپ نے عمل کروایا مل کر اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی کل آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگرمنٹ ہو گیا اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اگلے مہینے جو ایک بلین ڈالر سے بڑی جو قسط ہے وہ آنے والی ہے یعنی ہمیں جہاں پر اپنی جو معاشی استحقام لے کے آنا ہے اور میکرو لیول پر جس کے لیے انٹیرم گورنمنٹ میں کاوشیں ہوئیں اس کی بھی میں نے بھی تحسین کی اس کو ابھی ہم نے اس میکرو لیول سویلیٹی کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے اور جس کے لیے بات تہہ ہے کہ ایک اور ایگرمنٹ کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے لیکن کیا اس سے معاشی استحقام آ جائے گا کیا اس سے جو ہماری جو گروت ٹراجیکٹری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی کیا اس سے ملک کے اندر خوشحالی کا ایک انقلاب آ جائے گا ایک بہت بڑا ایک سوال ہے جس کا ہمیں جواب ایک اس کے صحیح پرسپیکٹیو میں دینا ہوگا یہ پروگرام جو ہے جو ہمیں مزید ایک اور پروگرام چاہیے اس کے دورانیاں دو سال یا تین سال ہو سکتا ہے اس میں ہم نے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈیپ روٹڈ سٹرکٹرل ریفارمز لے کے آنی ہے